اسلام علیکم نائے ولوگ کے ساتھ ویلکم یہ ہے وہ چمچ جو کل میں نے لیے تھے اس کو دھونے ہیں اور پر کرنے ہیں جس کی سیٹنگ یہ مناحل جو ہے اپنے بکس پر نام لکھ رہی ہے آج ہم نے مناحل کے بکس پر کور بھی چڑھانا ہے اور کیا کرنا ہے دوسرا مناحل مناحل اپنے بکس پر نام لکھ رہی ہے یہ مناحل یہ کور پر لکھو اوپر والے کور پر تاکہ اوپر سے ہی پتہ چلے کہ یہ آپ کی بکس ہے اپنے بکس کھانے میں بنا رہی ہوں یہ اروی اور چپڑی کباب چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے کپڑے دھونے کے چکروں میں اور صفائی ویرہ کرنے میں توڑی دیر ہو گئی دیکھیں گھر میرا ماشاء اللہ سے صاف سترا ہو رہا ہے تو یہ کپڑے شپڑے دھوئے ہیں یہ چادرے دھولیوی رکھیمی ہیں تو بس اب جو ہے یہ اروی دھوتے ہیں چھیلتے ہیں اور اس کے بعد کھانا بنانا شروع کرتے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو سے کم ڈیر پاؤ کی قریب اروی ہے اور ڈیر پاؤ کی قریب آلو ہوں گے ان کو چھٹی چھٹی سلائس کے شیپ میں کاٹیں ایسے گول گول سے اور پھر آپ نے اس کے لیے دو میڈیم سائز کے پیاز دینے ہیں پیاز جیسے ہی حالکہ گولڈن ہونے لگے ہیں تو دو یا اگر تین ہیں تو تین برنا تو دو عدد بڑے درمیانے سائز کے ٹماتر لے گئے ان کا چھلکہ اتار گئے باریک کاٹ کے پیاز میں شامل کریں اور پھر مسائلے ڈالنے ہیں یہاں پہ جی میں نے ٹماتر شامل کر لیے ہیں اور اب اس میں مسائلے ڈالنے کی باری آتی ہے مسائلوں میں میں ڈالوں گی لیس ایک کیوب لیسن کا ایک ادرک کا یہ فریز کیا ہوا تھا نا تو یہ نکل نہیں رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے باہر رکھ دیا تھا اس نے تھوڑا سوفٹ ہو رہا تھا تو اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی آئیک کا پانی شامل کرنے کے بعد اس میں میں نے کیوب سٹالے اور اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم کی آنچ پہ رکھیں گے اچھا مسائلے ڈالنے والے ویڈیو غلطی سے شوٹ نہیں ہوئی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک صدیر چمچ کڑھائی پاورڈر مسائلہ کڑھائی مسائلہ اور ایک چمچ کٹے مرچے زیرہ اور نمک اور پھر اس میں میں نے ڈالی ہیں اربیا اور آلو اور پھر میں نے اس میں آدھا گلاس پانے ڈال کے اس کو دم پر رکھ دیا اچھا جی آج میں نے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اور کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو میرے مسائلے کے جارز ہیں اس کے لیے جو میں نے چمچ لیے تھے وہ اس میں چمچ ڈالنے ہیں سب ڈبوں میں اور ہر ایک ڈبے کو گیلے کپڑے سے ساف کرنا ہے تو یہ میں نے ناہیت سٹور سے منگوائے تھے یہ عجیب سا نام ہے اس کا لیکن ہوم میٹ جارز گلاس جار لکھیں گے تو ناہیت کے ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہ آپ جا کے وہاں سے خرید لیں تو میرے پاس تین چار کم ہو رہے ہیں تو اس میں میں نے نیوٹیلا کے جو جارز ہوتے ہیں شیشے کے اس میں سارا ڈال دیا ہے جو دو تین جار کم ہو رہے ہیں تو جب میں نے لیے تھے تو یہ آوٹا سٹوک ہو گئے تھے اس وقت تو اب جو ہے تو اب کسی وقت یا تو جا کے لے کر آ جاؤں گی یا پھر آن لائن مگوال ہوں گی تو یہ ہے جی سارے جارز بہت ہی خوبصورت اور موٹا جار ہے اس کا نا موٹا شیشہ ہے اس کا یہ ادھر ادھر لگ کے ٹوٹتا نہیں ہے چینی کے لیے میں نے بڑا جار مگوال لیا تھا کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں چلکہ یہ چمچ دھو بھی دیئے اور سوک بھی گئے اب ہم نے ہر ایک ڈبے میں چمچ ڈالنے ہیں ایک ڈبے میں پرانا چمچ ہے وہ ہٹا کے پھینک دیں گے اور یہ دیکھیں ہر ایک ڈبے میں نئے چمچ جا رہے ہیں اور آپ یقین کریں یہ چمچ نہیں تھے تو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کبھی سٹیل کا چمچ لے رہی تھی تو کبھی ڈھکن میں ناپ کر کے ڈال رہی تھی تو مزا نہیں آ رہا تھا تو یہ ہے کلون جی اور تقریبا ہر ایک مسالہ ہے میرے پاس تو اب الگ الگ مسالے ہیں تو سب میں تقریبا دو درجن چمچ لیے تھے میں نے مطلب 24 چمچ دے جس میں سے چار بچ گئے باقی سارے کے سارے ان جارز میں چلے گئے اور جو دو تین جارز میرے پاس نیوٹیلا کے ہیں وہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو دوبارہ سے اسی ناہی سٹور سے آن لائن منگوالوں گی اور پھر وہ بھی ہٹا دوں گی وہ کسی اور کام میں آ جائیں گے لیکن میرے جو مسالہ مسالے کے جارز ہیں وہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہ پلاسٹرک کے چمچ ہے لیکن یہ جو چمچ ہے یہ سپیشل بنے ہی مسالوں کے ڈبے کیلئے ہیں چلو جی سب ڈبوں میں مسالے آ گئے ہیں اب ان کو ترطیب سے رکھتے ہیں جو کیبنٹ ہے یہ مسالوں کا کیبنٹ ہمیشہ چولے کی قریب ہی رکھا کریں کیونکہ آپ کو کھانا بنانے میں پھر بڑی آسانی رہتی ہے ساتھ ساتھ کھانا بناتے جائیں ساتھ ساتھ مسالے کے ڈبے بھی اتارتے جائیں اور واپس رکھتے جائیں یہ جو سٹیل کا ہے یہ میرا ہے گھی کا ڈبا گھی میں پراتھوں پہ اور یا فرائن کے لئے یوز کرتی ہوں یہ جو مسالے کے جارٹس ہیں یہ دو لیئر کی شیلپ ہے ایک شیلپ ہے اس میں تو اوپر اور نیچے کر کے سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ بس یہ چیچینی والا جو ہے یہ تھوڑا سے لمبا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور جو آئل ہوتا ہے وہ میں کھانے میں آئل ڈالتی ہوں آئل میں نے شیشے کے جگ میں ڈالا ہوا ہے تو یہ جو ایک دو ڈبیزیں ہیں جو کم تھے تو اسی میں نے الگ سے جارٹس میں انشاءاللہ یہ بھی میں یہی والے جارٹس دے لوں گی نہ ہی سٹور سے تو جلیتی میرا مسالوں کا خانہ ہو گیا ہے صاف یہ ہے جی میرا آئل کا جگ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ صاف سترہ ہو کر اور چمچ بھی سارے وہی ہیں جو میں نے لے کر آئی تھی یہ چار چمچ بچ گئے ہیں اس کو سنبھال کے رکھیں گے اگر ہم نے کبھی اور جارٹس دے تو اس میں ڈالیں گے سالن بھی میرا آلموسٹ رڈی ہونے والا ہے ابھی میں نے ایک بلو کلر کی ٹوکری لی تھی تو یہ چمچ میں نے یہاں رکھے ہوئے تھے تو اب یہ ہے کہ آٹھ دس چمچ ہم باہر رکھ لیں گے اور جو باقی کے جو ایکسٹرا چمچ ہے وہ میں رکھ لوں گی اس ٹوکری میں اور ایک چمچ کا سٹینڈ بھی لینا ہے ہم نے اصل میں اس گھر میں آئے ہیں تو کافی سارے چیزیں میرے پاس کم تھی اب آئیسہ آئیسہ کر کے سب کچھ لوں گی تو یہ جو ایکسٹرا چمچ ہے یہ میں نے رکھ دیئے اور یہ خانہ خالی ہو گیا ہے دوائیوں کی بھی سٹینڈ کرتے ہیں اچھا ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو دیکھو نہیں تو وہ پھیل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں دس دن میں یہ جو کیبنٹس ہوتے ہیں ان کے صفائی کرنی چاہیے ورنہ پھر گھر کا برائی حال ہو جاتا ہے تو چلیئے جی یہ بھی سٹینڈ ہو گئی ہے اور یہ خانہ خالی ہو گیا ہے اس میں ہم کچھ اور ارجسٹ کر لیں گے اور جو میں نے تقریباً آٹھ دست ہمچ یہ پلاسٹرک کی جار میں رکھ لیے ہیں جگ میں اور یہ باقی کے سارے میں کسی کیبنٹ میں یہ دراز میں رکھ دوں گی یہ جب زیادہ چاہیے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیا کریں گے اچھا یہ چپلی کباب ہے میرے پاس دھنیا پدینہ اس وقت آیا نہیں تھا ہزمنٹ دیر سے آئے تھے تو وہ دیر سے لے کر آئے تو میں نے کہا چلو جب تک میں اس میں مسالہ آٹھا پلیسن ادھرک اور انڈا شامل کر کے رکھ لیتی ہوں اور مسالے میں آپ جانتے ہیں کہ میں مسالے میں کیا کیا ڈالتی ہوں میرے پچھلے ولاغز آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا سیرہ پاوڈر سوخہ دھنیا پاوڈر گرم مسالہ کھڑھائی مسالہ تو چلے جی چپلی کباب کا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا آپ ساتھ ساتھ بناتے ہیں روٹیاں بچوں کو لگیوی تھی بھوک تو بس روٹیاں جلدی جلدی بناتے ہیں اب تندور کی روٹی کتنی بھی اچھی کیوں نہیں ہوتی لیکن جو مزہ گھر کی روٹی کھانے میں ہے وہ باہر کی کھانے میں نہیں ہے آج کا دن تو بڑا ہی بیزی کسرا کپڑے دھونے والے دن میں بس میرے پھر مجھے اور کوئی کام نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کپڑے دھولیں تو کھانا وانا بناو اور ریسٹ کرو کپڑے دھونے میں آدھا دن خرچ ہو جاتا ہے تو چلے جی روٹی بنانا شروع کر دی ہے میں نے اور جیسے ہی روٹیاں پکیں گی تو فوراں ڈینر کی تیاری ڈینر لگانے کی تیاری ہوگی اور پھر بس کھانا وانا کھا کے برتن برتندوں کے چائے بائے بنا گئے تو پھر ہم ریسٹ کریں گے آج میرے ارادہ تھا مناہلہ کتابوں پہ کورت شرحانے کا اور رومان کے کتابیں بھی ہیں لیکن بس آج حمد نہیں ہے اور ساتھ ست بارش بھی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں کر لیں گے اب کل ہے ولیما تو کل ولیما میں جائیں گے انشاءاللہ اگلے دن اس کے ہم لوگ کتابوں پہ کورت شرحا لیں گے موسیقی